اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم روز واتر یا ارکِ غلاب کے فوائد پر بات کریں گے ایسے فائدے جن سے آپ نظر آئیں گے بہت ہی خوبصورت اور جوان اس لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے جس طرح عام کو پھلوں کا کنگ کہا جاتا ہے ویسے ہی غلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے غلاب کے پھول سے نکلنے والے ارک جلت کو دل کا خوبصورت اور صحت مند بنانے کے لیے صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے غلاب کے پھول سے نکلنے والا ارک جلت کو دل کا خوبصورت اور صحت مند بنانے کے لیے صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور آج بھی اسے بہت ساری بیوٹی پروڈکس میں استعمال کیا جاتا ہے ارکِ غلاب میں انٹی بکٹیریل خصوصیات انٹی سیپٹک اور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت میں بہتری لانے کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں ارکِ غلاب کو اگر بقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں غلاب اور ارکِ غلاب سے بنی ہوئی چیزوں کو مردانہ کمزوری کا علاج بھی سمجھا جاتا ہے روز وارٹر کے استعمال سے جنسی خواہش میں اضافہ کیا جا سکتا ہے پرانے زمانے سے ہی اس کو بہت سے جنسی مسائل کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جلد میں اگر نمی کم ہو جائے تو خوشکی سمیت جلد کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ارکِ غلاب کے استعمال سے جلد میں پانی کی مقدار نارمل رہتی ہے جبکہ یہ جلد سے پانی کے زیادہ اخراج کو بھی روکتا ہے جلد میں نمی برقرار رکھنے سے نکھار میں اضافہ ہوتا ہے اور جلد نرموں ملائم اور چمکدار بھی رہتی ہے اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے جسم کے کچھ حصوں سے بدبو آنے لگتی ہے ایسے حصوں پر روز وارٹر لگانے سے بدبو کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے ساتھ سردیوں کے موسم میں بہت سے لوگوں کی جلد خوشکی اور ایکزیما کا شکار ہو جاتی ہے اگر سرد موسم میں ارکِ غلاب کو استعمال کیا جائے تو جلد پر خوشکی نہیں ہوتی اگر آپ چہرے پر بننے والی چھائیوں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو ارکِ غلاب ایک بہترین آپشن ہے دو چمچ بیسن ایک چھٹکی حلدی اور تھوڑا سا ارکِ غلاب ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں اور خوشک ہونے پر دو لیں چہرے کی تازگی میں اضافہ کرنے کے لیے اس سے بہتر گریلو ٹوٹ کا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریا کی افضائش کی وجہ سے کیل محاسوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ارکِ غلاب کے استعمال سے بیکٹیریا کی افضائش کم ہو جاتی ہے جس سے جلد نم رہتی ہے اور کیل محاسوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ارکِ غلاب استعمال کیا جاتا ہے ہونٹوں کے کالے پن کو دور کرنے اور ان کو غلابی بنانے کے لیے ارکِ غلاب میں کندر کا جوس شامل کر کے دن میں دو سے چار دفعہ ہونٹوں پر لگائیں چاند ہی دنوں میں ہونٹ پینک اور خوبصورت نظر آئیں گے چہرے کے نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سے فیس ماسک استعمال کیا جاتے ہیں مگر ان سب میں سے زیادہ افیکٹیو روز وارٹر سے بنا ہوا فیس ماسک ہے فیس ماسک بنانے کے لیے ایک چمچ ملتانی مٹی لیمون کا رس اور دو چمچ ارکِ غلاب لے کر فیس ماسک بنا لیں اور چہرے پار پندرہ منٹ کے لیے لگا لیں اور پھر نارمل پانی سے دو لیں عام طور پر گلے کی خراج سے چھٹکارہ پانے کے لیے انٹی بائٹکس استعمال کی جاتی ہیں لیکن اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ارکِ غلاب کا استعمال بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں گلے کی خراج کے لیے ارکِ غلاب کو ایک روایتی علاج سمجھا جاتا ہے زیادہ تر خواتین کو سابن سے کپڑے اور برتن دھونے کی وجہ سے ہاتھوں کی خشکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ خشکی کافی الجن کا باعث بنتی ہے اس لیے اس سے جان چھڑانا بہت ضروری ہوتا ہے ہاتھوں کی خشکی کے لیے ایک لوشن بنا لیں لوشن بنانے کے لیے چار چمچ گلیسرین اور ایک لیمون کا رس اور آٹھ چمچ ارکِ غلاب مکس کر لیں اس مکسچر کو کسی بوتل میں محفوظ کر لیں ہر بار برتن یا کپڑے دھونے کے بعد اس لوشن کو اپنے ہاتھوں پر لگا لیں اس کے علاوہ نیل پولش کے مسلسل استعمال کی وجہ سے ناخنوں کا رنگ خراب ہو جاتا ہے ناخنوں کی قدرتی رنگت واپس لانے کے لیے ارکِ غلاب اور لیمون کے راس کو مکس کر کے ان پر لگائیں تین بار کام کرنے یا سکرین پر بیٹھنے کی وجہ سے آنکھوں کی جلن اور سوزش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنکھوں کی سوزش اور جلن سے بچنے کے لیے رات کے وقت روئی کو ارکِ غلاب میں بگو کر آنکھوں پر لگائیں اس سے آپ کی آنکھوں کو فوری طور پر سکون ملے گا ارکِ غلاب کو زخموں کا بھی بہترین علاج سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں انٹی سیپٹک اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو زخموں کے انفیکشن سے بچاؤں میں مدد فرام کرتی ہیں اس کے علاوہ ارکِ غلاب کے استعمال سے زخم کے ٹھیک ہونے کے عمل بھی تیز ہو سکتا ہے غیر متوازن خوراک کے استعمال یا طبی مسائل کی وجہ سے اگر آپ کے بال کمزور ہو چکے ہیں تو ارکِ غلاب ایک بہترین علاج ہے بالوں کی مضبوطی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک کپ ارکِ غلاب ویٹمن ای کے دو کیپسل اور زیتون کے تیل کا ایک چمچ مکس کر لیں اور اسے سر پر لگائیں بال خوشک ہونے پر دولیں اس کے علاوہ نہانے کے بعد بھی بالوں پر ارکِ غلاب لگایا جا سکتا ہے یہ تھے روز وارٹر یا ارکِ غلاب کے فائدے یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا اس لیے اس سے فائدہ لازمی اٹھانا چاہیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ